ایسی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حساب زادہ محمد زہد شیف فقیرو سانی آپ ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل سے کاجی مولتان شیف آسانہ علیہ رشیدیہ دیکھ رہے ہیں امید ہے خدا وند مطال سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ اور اہم ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک عرصے سے ایک منصف پر فائز ہیں پرموشن ہونے کے باوجود سب کچھ ہو گیا ہے اور پرموشن رکی ہوئی ہے یعنی کہ وہ اہل بھی ہیں قابل بھی ہیں جگہ بھی ہے لیکن افسر کی حد دھرمی ہے یا افسر آپ سے رشوت لینا چاہ رہا ہے یا افسر آپ سے کوئی غیر ضروری کام کرانا چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے پرموشن رکی ہوئی ہے تو آج کی ویڈیو ایسے تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جن کا ایک سنگ دل ظالم اور جابر افسر سے سامنا ہو چکا ہے خیر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہم لائے ہیں آپ کے خدمت میں بہت نایاب تحفہ اور نایاب تحفہ ہے ایسی صورت کا جس کو صورت صورت ویڈ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جہاں خوشخبری 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 سنانے والا اور نبی کریم سن کو فرمایا ہے کہ خوشخبری دینے والا نبی ہے وہی آپ کو کہار اور جببار بن کر جب اللہ جس صفت میں آتا ہے قرآن پاک میں وہ صورت توبہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے قرآن پاک کی واحد صورت ہے صورت توبہ جس کو ہم بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہیں کئی لوگوں کسی اس کا علمی نہیں ہوگا لیکن ہے نہ بڑی عجیب سی بات یہ نہیں کہ ایسی صورت جس کے لیے بسم اللہ ہے ہی نہیں ورنہ آپ صورت اخلاص صورت کوسر بھی پڑھتے ہیں جو چھوٹی سی دو لائنوں کی صورت ہے تو اس پہ بھی آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن صورت توبہ اتنی بڑی صورت ہے لیکن وہاں اجازت نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں اس کی وجہ تصمیح کیا ہے وجہ میں بتاتا ہوں وہاں اللہ نے اپنی جو صفت ہے رحمان اور رحیم وہاں بالکل پردہ ڈال کے اس کو پیچھے کر دیا گیا ہے اللہ کی جو ایک اور صفت ہے کہار اور جبار ایسے تمام ظالموں کے لیے ایسے تمام جابیروں کے لیے جن کے لیے آپ اللہ سے گلہ شکوا کرتے ہیں مالک تُو نے ان کی تیری لاتھی بے آواز ہے ان پہ کب پڑے گی یا الہو العالمین تُو واقعی ظالم اور سرکش کی رسی کو ڈھلا کر دیتا ہے ان کی رسی کو ڈھلا کر دیئے کب کھینچے گا اس طرح کے سوالات جب اللہ کی ذات سے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بڑے بڑے ظالموں اور بڑے بڑے سرکشوں کو اور بڑے بڑے جابروں کو اللہ کھینچ لاتا ہے اور واقعی اللہ کی لاتھی بے آواز ہے جب پڑتی ہے تو آواز بھی نہیں سنائی دیتی آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو ایسے افسرانے بالا سے علج کے رہ گئے ہیں اپنے زندگیوں میں پریشان ہیں کہ کیا کریں تو آج ہم آپ کو سرہ طبع کا بہت پیارا عمل بتا رہے ہیں اور آپ نے کرنا کیا ہے ایک اس ویڈیو کی تمام اہم ڈسکشن جاری رہیں گی اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کل کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو اچھی لگیے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اچھی ان ایک بات ملانا ساتھ کا جاری ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو آپ چلتے ہیں اپنے بکیہ ایسے کی طرف اب ہم ذکر کر رہے تھے کہ سورہ توبہ کا ایسا عمل پہلے میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے یہ میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہا ہوں یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو ظالم اور جعبین ہیں خدارہ 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 ہر کسی پہ آپ نے یہ عمل نہیں آزمانا میری طرف سے ہر ایک کے لئے اجازت ہی نہیں ہے میں اس چیز کی ہرگز اجازت آپ لوگوں کو نہیں دوں گا کیونکہ کل بروزہ محشر میری خود اس چیز کی پکڑ ہو جائے گی یہ صرف ظالم اور جعبینوں کے لئے ہے ایسے تمام لوگوں کے لئے ہیں جو بیچارے مغلوب ہیں ان کے لئے میری ویڈیو نایاب ترین ویڈیو ہے اور یہ عمل واقعی نایاب ہے آپ نے کرنا کہا ہے بعد از نمازِ عشاء معمول بنا لینا ہے اول و آخر درودِ پاک گیرہ مرتبہ سورہ فاتحہ الحمشیف چار مرتبہ اور سورہ توبہ ایک مرتبہ آپ نے آخر میں جب اسے پڑھ لینا ہے تو فلاں بن فلاں جیسے میرا نام محمد زائد رشید ولد عبد الرشید جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے تو ایسے افراد کے لئے جو ایسے افسرانِ بالا کے لئے جو ظالم اور جابر ہیں جو کسی طور آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے آپ کی زندگی کے تمام تر مراحل میں رکاوٹی ڈالتے ہیں ان کے لئے یہ سورہ توبہ ان کے لئے کافی ہے آپ صرف ایک بار روزانہ عشاء کے بعد بعد از نماز عشاء نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے باقی جو رکعتیں آپ کی سنتے جو رہ جائیں گے نفل جو رہ جائیں گے وہ آپ بعد میں ادا کریں گے آپ میں عشاء کی فرض نماز پڑھنے ہی ہے اور سائیڈ پہ کئی بیٹھ کے آپ نے اول و آخر درد پہ گیرہ مرتبہ سورہ فاتح اللہ ہمشیب چار مرتبہ اور سورہ توبہ ایک مرتبہ پڑھنے ہی ہے پوری پڑھنے کے بعد فلاں بن فلاں یہ حوالہ دینے کس کے لئے آپ پڑھنے ہیں انشاءاللہ زوجہ انشاءاللہ زوجہ صرف اکیس دن کا عمل ہے آپ یہ کریں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہوگا اس کے حق میں وہ پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور یہ اکیس دن میرا چینل بند ہونے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایسے تمام افراد جنہوں نے یہ عمل کیا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان کے افسران کے ساتھ پھر ہوا کیا ہے اور انشاءاللہ زوجل انشاءاللہ زوجل ان کے ساتھ جو ہوا ہوا وہ آپ کا کام ضرور کر جائیں گے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اچھی اور نیک بات پھلانا سچ کر جائے گی ہے ویڈیو کو شیئر زوج کر جائے گا آخر میں ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں یہ صرف آپ نے ظالم اور جابر افراد کے لیے کرنا ہے اور عمل شروع کرنے سے پہلے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں اس عمل کی زکاة دے دیجئے گا اور عمل کی زکاة کیا ہے چار نفل برائی حاجات ہر رکت میں سورہ فاتح الحمشیف چار مرتبہ سورہ اخلاص تیرہ مرتبہ اس کے بعد سوروے کی نیاز بنا میں حضرت علی کرمولہ وجہ تقسیم کرنے میری طرف سے اجازت ہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن یہ عمل صرف جابر اور ظالم افسران کے لیے ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اچھی اور نیک باتیں لانا ست کا جاری ہے ویڈیو کو شیئر زور کیجئے گا دیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدم پھر حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اللہ حافظ فی امال اللہ